انسان اس گرہ پر لاکھوں سالوں سے عباد ہے اگر کسی باقاعدہ سنسکریتی کے بعد کی جائے تو ثبوت ہمیں لگ بھگ چھ ہزار سال پہلے ملتے ہیں جنہیں سومیریا سبیتہ کہا جاتا تھا دوستو انسان نے سبیتہ کے شروع سے دنیا کو اپنی اکل سے بدلنا شروع کر دیا اور ایسے ایسے عجوبے بنا ڈالے جنہیں دیکھ کر آج کا انسان بھی دنگ رہ جاتا ہے ان میں سے کچھ عجوبے تو ایسے بھی ہیں جو آج تک کسی نے کسی حالت میں موجود ہیں آج کے وکاسیل انسان کو بھی حیرت کے سمدر میں ڈوبو دیتے ہیں انہیں ازائبات میں سے ایک عجوبہ مصر کے پیرامیڈ جو دنیا کے ساتھ پرانے عجوبوں میں سب سے بڑا ہے اور یہ اکیلا عجوبہ ہے جو ہزاروں سال گجر جانے کے بعد بھی دھرتی پر موجود ہے یہ رہ سے میں اور آسچر جنک نرمان کیسے کب اور کیوں بنی کس نے بنائی آئیے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں مصر کو آرامبھک سبھیتاؤں کا کیندر کہا جاتا ہے اور وہ اس لیے کہ آج سے ہزاروں سال پہلے استھاپنا ہونے والے سبھیتاؤں کے اثار ملتے ہیں ان میں سے پرمک مصر کی رازحانی کاہرہ سے دور گیجہ کے اثار پر ترکون کے اکار میں تین پیرامیڈ کی گنتی انسان کے دورہ بنائے گئے سب سے پرچین نرمان میں ہوتا ہے پورا تتیویدوں کے مطابق پورے مصر میں کھوجے گئے پیرامیڈ کی کل تعداد ایک سو ارتیس ہیں جن میں سے ارتیس پیرامیڈ ایسے ہیں جو آج بھی موجود ہیں ان پیرامیڈ میں سب سے ساندار جن کے بارے میں ہم آپ کو اپنی اس ویڈیو میں بتانے جا رہے ہیں مصہور اتحاسکار ہیروڈرٹس اپنی کتاب دہ ہیسٹوریج میں لکھتا ہے کہ ان پیرامیڈ کے نرمان میں ایک لاکھ سے زیادہ کسل کاریگنوں نے کام کیا لیکن آدھونک پورا تتویدوں کے مطابق اس پیرامیڈ کو بیس سے تیس ہزار لوگوں نے نرمان کیا نرمان کی ماترہ کے حساب سے بیسوی صدی کے شروع تک انسان کے ہاتھ سے بنی سب سے اونچی عمارت کا درجہ بھی رکھتے تھے پراشین مصر کے بادشاہوں کو فیرون کہا جاتا تھا ان فیرونوں کو اپنی سمرتکوں میں خدا کا درجہ حاصل تھا فیرون خوفوں کا پیرامیڈ ان سب میں بڑا ہے جنہیں چیوفز کا پیرامیڈ بھی کہا جاتا ہے پہلے پیرامیڈ جسے دہ گریڈ پیرامیڈ آف گیزہ بھی کہا جاتا ہے جس کے نرمان کیتی تھی 2700 ایسا پورو بتائی جاتی ہے اس کی اونچائی ایک وقت 482 فیٹ تھی جو جلوائیوں پریبرتن کی تواہیوں کی وجہ سے اوپری حصہ مٹ جانے سے آج 450 فیٹ رہ گیا ہے اس کی چوڑائی چاروں طرف سے 755 فیٹ ہے اور اس کا کل چھتر 13 اکر ہے اس کے نرمان میں 23 لاکھ پتھر کے بلوک استعمال کیے گئے جن میں ہر پتھر کا وزن ڈھائی سے 3 ٹن اور ہاں کچھ پتھر تو اس سے بھی زیادہ وزنی سب سے بڑا گریڈ نائٹ کا پتھر راجہ کے چیمبر میں ملا جس کا وزن 25 سے 80 ٹن پیرامیڈ خوفوں کے اندر اب تک 3 چیمبر خوزے جا چکے ہیں جنہیں کنگ چیمبر، کنگ چیمبر اور بھومیگت چیمبر کہا جاتا ہے پیرامیڈ کے باہر کا تاپان چاہے جتنا ہوں لیکن اندر کا تاپان 20 ڈگری سیلسیس ہی رہتا ہے جو ایک پراکرتک ایسی کی طرح کام کرتا ہے اس کے علاوہ یہ پیرامیڈ کسی بھی طرح کے بھکم کو جھیل سکتا ہے گیزہ میں دوسری اور پیچھ والے پیرامیڈ کو خفرے کہا جاتا ہے یہ پیرامیڈ اس خاندان کے چوتھے بیٹے یعنی خوفوں کے بیٹے خفرے نے بنوایا تھا دور سے دیکھنے پر یہ پیرامیڈ خوفوں سے اونچہ دکھائی دیتا ہے لیکن حقیقت ایسا نہیں پیرامیڈ خفرے کے اونچائی لگبک 470 فیٹ ہے اور اس کے چاروں طرف کے برابر کی چورائی دیکھی جائے تو لگبک 707 فیٹ بنتی اس پیرامیڈ کا اوپر والا ہنسہ آج تک موجود ہے اور اپنے ساندار اتحاس کی ایک جھلک پیس کرتا ہے ان پیرامیڈ کے اوپر سفید چمکدار چونے کا پتھر لگایا گیا تھا تیسرا اور سب سے چھوٹا پیرامیڈ مینکور ہے جسے اس خاندان کے پانچوے فیرون یعنی خفرے کے بیٹے نے بنوایا تھا اتحاسکاروں کے مطابق اس فیرون نے لگبک 18 یا پھر 28 سالوں تک سلطنت پر راج کیا تھا کہا جاتا ہے کہ مینکور کی موقت کے وقت یہ پیرامیڈ نامکمل تھا جسے اس کے اترادھیکاریوں نے پورا کروایا اس کی اوچائی 213 فیٹ بتائی جاتی ہے اور اس کا کچھ حصہ جمین کے نیچے بھی ہے اس کے چاروں طرف کی برابر چوڑائی تقریبا 365 فیٹ ہے دوستو ان پیرامیڈ کے کچھ ہی دوری پر ایک لمبی سی مرتی بھی ہے جسے ابوالہول یا اسپینیس کہا جاتا ہے اس مرتی کا سر انسان کا لیکن دھار سیر دیسا ہے ابوالہول عربی بھاسا کا سبد ہے جس کا معنی در کا باپ ہے یہ نام اسے عربوں نے ہی دیا تھا اسپینیس کی عمر کی حوالے سے اتحاسکاروں میں دو رائے کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ مرتی سات ہزار ایسا پورو یعنی لگ بھاگ نو ہزار سال پورا نہ لیکن زیادہ تر اتحاسکار کے مطابق یہ پرتیمال لگ بھاگ پچیس سو اسوی پورو یعنی لگ بھاگ پہتالیس سو سال پہلے ایک بڑی چٹان کو تراز کر بنایا گیا تھا ابوالہول کی لمبائی لگ بھاگ دو سو چالیس فیٹ ہیں اور اوچائی چھہ سٹھ فیٹ کے قریب ہیں یہ مصر کی رائدھانی کاہرہ سے ساٹھ مل دور گیزہ کے رگستان میں موجود چونے کے پتھر لائم سٹون کی پہالی کو کاٹ کر بنایا گیا ہے ایک اندازے کے مطابق ابوالہول کو بنانے کے لیے تقریباً سو لوگوں نے تین سال تک کام کیا ابوالہول کے اگلے دو پنجوں کے بیچ گرینائٹ کے پتھر پر کچھ لکھا ہے جس کے مطابق ٹوٹھ موسیس نے چودہ سو بیس اس اپورو تک حکومت کی تھی ایک بار یہ اسپینیس کے سامنے سکار کھیلتے ہوئے تھکن سے چور ہو کر اسی مورت کے نیچے سو گیا تھا اور اسے ایک سپنا آیا تھا جس کی وجہ سے اس پتھر کو ڈریم اسٹیل کہا جاتا اس مورت کے بارے میں یہ کلپنا کیا جاتا ہے کہ اس مورت کو سورج دیوتا کے طور پر پوچھا جاتا تھا اپنے سایت گوھر کیا ہوگا اس کی ناک اور داڑھی ٹوٹی ہوئے ہیں ایجپسین ہسٹورین کے مطابق اسپینیس کی ناک ایک مسلمان محمد سیمول اجھر نے اس لیے طورہ تھا کہ لوگ اس کو مورتی بنا کر پوچھنے لگے تھے مصر میں ہزاروں سال پہنے ان پیرامیڈ کا نماز کیسے ہوا بیغیر کسی مسین اور ٹیکنلوجی کے اتنے بہاری پتھر کو کس طرح اتنی اوشاہی پر پہنچائے گے آخر وہ کونسی ٹیکنیک تھی جس کی وجہ سے ان پیرامیڈ کا نرمان ممکن ہو سکا اس حوالے سے بہت سے سوالات دیماغ میں آتے ہیں اتحاسکاروں اور پورا تتویویدوں نے صدیوں تک اس گتھی کو سلجھانے کی کوشش کی لیکن ان میں اکثر باتیں صرف بحث ہی ثابت ہو جیسا کہ ایک تھیوری پیس کی جاتی ہے وہ یہ کہ یہ پتھر گیزہ تک پہنچانے کے لیے مشریوں کے پاس ایسی ٹیکنیک تھی جس سے گریویٹی کو ختم کیا جا سکے اس تھیوری کو لیویٹیشن تھیوری کہا جاتا ہے لیکن آدھونک سائنس نے اس تھیوری کو رد کر دیا ہے کیونکہ اب تک ایسا کوئی طریقہ نہیں کھو جا گیا جسے کسی بھی چیز کو گریویٹی سے آجاد کیا جا سکے ایک تھیوری یہ عام ہے کہ اس پیرامیڈ کی کو ایلین یا کسی رہ سے میں جیو نے بنایا تھا یا اس کی مدد سے اس کا نرمان کیا تھا اس حوالے سے یہ بات دلچسپ ہے کہ اس تھیوری کے حق میں اسپیس ایکس کے پرموک ایلون مسک نے حال ہی میں ایک ٹویٹ بھی کی اس پر مصری حکومت نے انہیں اپنے ملک آنے کی دعوت دے تاکہ وہ ریسرچ کر کے اس بات کی تسلی کر لے کہ مصری کے پیرامیڈ کا نرمان ایلین نے نہیں کی اس کی جگہ اور ڈائریکشن کی بات کرے تو یہ پیرامیڈ اتیادھیک انت ویگیانک انوشاندھان کا پرتیک ہے ان کے آرکیٹیک برہمان کے بہت سے رہشیوں کو جانتے تھے انہیں نوینتم تکنی کو اور جیوگرافیے کا عدبوت گیان تھا یہ بات کابلے جکر ہے کہ یہ پیرامیڈ اتر دکچین پورا پہچیم کے حساب سے ایک دم پرفیکٹ بنائے گئے اس کے علاوہ ایک تھیوری 1980 میں ایک فرانسیسی سائنٹسٹ جوسف ڈیویڈ نے پیس کی ان کا کہنا تھا کہ یہ پتھر کہیں سے نہیں لائے گئے بلکہ انہیں یہیں اسی جگہ پر لائم سٹور مٹی چونہ وغیرہ کے مکچر سے تیار کر کے لکڑی کے سانچوں میں بنایا گیا تھا ان سب کے علاوہ اس تھیوری کی بات کرے جو عام اور جنہیں اکثر ہسٹورین سچ مانتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ بلوک نیل ندی کے دوسرے کنارے سے لگ بھگ آٹھ کلومیٹر دور تورہ کے ایک جگہ سے لمبی نہر کھوڑ کر ناؤو کے جریے اس جگہ تک لائے گئے اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ پیرامیڈ کیوں بنائے گئے آخر ان کی نیرمان کے پیچھے کی وجہ کیا ہے اس سمبند میں سب سے سمانے سدھانت یہ پیس کیا جاتا ہے کہ یہ پیرامیڈ فیرونوں کی پوجہ اصطل تھی کیونکہ یہ لوگ موت کے بعد کی جندگی پر یقین رکھتے تھے حیرت کی بات یہ ہے کہ یہاں آج تک جتنے چیمبر کھوجے گئے ان میں کوئی ممی نہیں ملی مگر کہا جاتا ہے کہ کنگ چیمبر میں کھوپکو کا تابوت تھا لیکن جب وہ کھولا گیا تو وہ کھالی ملا اس کے لعبہ حال ہی میں ہونے والی کچھ ریسرچ کے دوران اس پیرامیڈ کے قریب سے کچھ کنکال ملے جو فیرونوں کی ان سارے منیاتا اور تھیوری کو دیکھتے ہوئے یہ بات تو یقین سے کہی جا سکتی ہے کہ یہ پیرامیڈ جرور کسی خاص مقصد کے لئے بنایا گئے تھے لیکن وہ کون سا مقصد تھا اس بات سے پردہ اٹھنا شاید بھی واقعی ایک ریپورٹ کے نصار ہر سال ڈیر کرو لوگ پڑیٹن کے لئے مصر آتے ہیں ان پڑیٹ کو کے کارن مصر بہت پیسہ کماتا ہے ان کی آئیک کا لگ بھگ بارہ پرتی سات پڑیٹن پھر نربھر کرتا ہے لیکن ابھی تک بہت سے راج کھلنے باقی امید ہے بھوشو میں آدھونک ویجیان اس کے نرمان کا کارن اور ویدھی کے رہشیوں کو اجاگر کرنے میں سکچم ہو پائے گی دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی تیر پیار کمینٹ کر کے بتائے موسیقی